اللہ اکبر قربان جاؤ اراک ابن مالک رحیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے ابن حاتم کے حوالے سے نقل کیا ہے اللہ فرماتا ہے جمعہ کے دن لپک کر جاؤ اللہ کا ذکر کرو تجارت بند کر دو کیا کرتے جمعہ ختم ہوتے ہی صحابہ اکرام کے اندر دیکھو اللہ کی اطاعت کا جذبہ نبی کی اطاعت کا جذبہ کیسا تھا جیسے ہی جمعہ ختم ہوتا جاکے مجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے اس کے بعد الفاظ دیکھو اے اللہ تُو نے میرے اوپر جمعہ کی نماز فرض بھی کی جمعہ بھی میں نے پڑھ لیا اور اب جمعہ پڑھنے کے بعد دروازے پر کھڑے ہو کر میں باہر جا رہا ہوں اے اللہ جمعہ کے بعد تُو جو حکم دیتا ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو میں اللہ کے فضل کو تلاش کرنے جا رہا ہوں اے اللہ تُو مجھے اپنا فضل دے اور اللہ فرماتا ہے لوگو دنیا جمعہ کے دن دنیا کو مجد کے دروازے کے باہر جھٹک کر آؤ یاد رکھو جب تم مجد میں آتے ہو اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہو اگر تم دکان میں بیٹھ کر تجارت کرو گے اس تجارت میں نفع بھی ہوگا نخصان بھی ہوگا مگر مجد میں آکر جو تجارت کرو گے ماشاءاللہ یہ تجارت نفع بخش ہے آپ کا یہ لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ میکرو سیکنڈ بھی ماشاءاللہ قیامت کے دن آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا اور جب بندہ جمعہ کے دن بزنس میں ہم تجارت کو چھوڑ کے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے سلف کیا کہتے ہیں دیکھو من باع وشترا فی یوم الجمعہ تی بادا صلاح تی بارک اللہ اس لہو سبعین مرہ اللہ میں ابن کسیر نے اس کو نقل کیا اس علف کہتے ہیں جو بندہ اللہ کے خادرات میں تجارت بند کرتا ہے بزنس کو چھوڑتا ہے مجد میں آتا ہے تو کہا ناماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی تجارت میں مقامت اور برکت دے گا تو کیا ہمارے بزنس معنیوں میں وہ تقوی ہے اللہ کے ذکر طرف لپکنے کی وہ حیزی طاقت ہے جو حضرت صحابہ اکرام کے اندر تھی